اب بات کریں گے چھٹی کا روز ہے ایسے میں لاہوریے روایتی ناشتے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں لطف اندوس ہو رہے ہیں اس وقت ہماری نمائندہ نتاشا رحمان گوال منڈی میں موجود ہیں ان سے جانیں گے وہاں کی کیا صورتحال ہے کیسی گہما گہمی دیکھ رہی ہیں جی نتاشا اسے بھی ہو لیکن زندہ دلانے لاہوریے جو ہیں وہ چھٹی کے دن روایتی ناشتہ کرنے کے لیے مختلف فور پوائنٹس کا بھی رکھ کرتے ہیں تو اس وقت میں موجود ہوں گوال منڈی میں جہاں زندہ دلانے لاہوریے جو کہ کعبوں کے شوقین بھی کہلائے جاتے ہیں تو وہ یہاں پر روایتی کھانے ہمیں کھاتے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ناشتہ کیا جا رہا ہے کوئی بونگ کھاتا ہمیں نظر آ رہا ہے تو کوئی یہاں پر نانچنے کھاتا ہمیں نظر آ رہا ہے فیملیز کی کافی بڑی تعداد سبس ہوا ہی جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلی اور ناشتہ کر رہی ہیں تو میرے ساتھ ایک فیملی موجودہ ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کیا کھا رہے ہیں آپ اور فیملیز کے ساتھ باہر آئے ہیں کیا کہیں گے جی بہت زبزہ لگ رہا ہے یہ پائے بھی ہیں چینے بھی ہیں نان و لسیب کر رہا ہے یہ ہم لوگ باہر کنٹری میں رہتے ہیں بہت بہت مشک کرتے ہیں یہاں پر اچھا آپ کون سی کنٹری سے آئے ہیں بتائیے گا جی میں ایک ویسے آؤں قوید سے سپیشلی ناشتہ کرنے کے لئے یہ ایگوالمنٹی آئے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ لاہور جو ہے وہ خوابوں کی وجہ سے کافی مشہور سمجھا جاتا ہے تو میرے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ کیا کھا رہی ہیں اور فیملی کے ساتھ صبح صبح باہر نکل آئی ہیں بچے بھی یہاں پر کافی بڑی تعدام ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے بہت مزہ آ رہے ہیں یہاں فس ٹائم آئیوں ناشتہ کرنے مغز کھا رہیوں اور چنے کھا رہیوں میں بلکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے صبح صبح کیونکہ لاہور جو ہے وہ خوابوں کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ لاہوریے جو ہیں وہ خوابوں کے لحاظ سے کافی مشہور بھی ہیں اور اگر ہم کہا جائے کہ چھٹی کے روز لاہوریے جو ہیں وہ ناشتہ کرنے باہر نہ نکلے تو ایسا ہو نہیں سکتا آج بھی ایسا ہی ہے کہ زندہ دن آنے لاہوریے جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور روایتی ناشتہ ہمیں کرتے نظر آنے